موسیقی نوستکار سواگت ہے آپ سب کا دنبر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قویم سچان شروعات ایڈلائن سے خادی کلینڈر پر باپو کی جگہ نریند موڈی کانگریس سمیت بخشی دلون کی معافی کی مانگ یمو نے کہا بیواد بلگنی آئے سمانجوادی پارٹی کے چناؤ چن پر فیصلہ سرکشت سائیکل پر پانچ گھنٹے چناؤ آئید میں سنوائی دونوں پکشوں نے پیش کی دلی لے موسیقی پردھار منتری کو سمن نہیں کر سکتی لوگ لکھا سمیتی ادھکش کے بیان کو سرسیو نے کیا خارج کہا جواب کی بادتہ نہیں ریکار جوان کا چھلکہ درد ریکاریوں پر لگایا آشوشن کا آروپ سینا پرمک نے کہا سیدھے بھیجے شکایتیں اتر بھارت میں اور بڑھے گا سردی کا ستم موسم بھاگ کی اور برباری کی آشن کا آجول میں ٹوٹے ایک تھنڈ کے سبھی ریکار برائی دیکھتے ہیں پہلی خبر خادی اور گرمو دیوگ آیوگ کے کلیندر پر اس بار مہاتمہ گاندھی کی جگہ پردھار منتری نریندر موڈی کی تصویر سے بھیباد کھڑا ہو گیا ہے پیپکشی دلوں نے اس کے لیے معافی کی مانگ کی تو خادی آیوگ اور بیجے پی نے اس قدم کا بچاؤ کیا پی ٹی آئے کے مطاوک پی ایموں نے بھی کہا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے کلیندر چھاپے گئے ہیں جن میں مہاتمہ گاندھی کی تصویر نہیں تھی خادی اور گرمو دیوگ آیوگ کے اس کلیندر اور ڈائری نے نیا بیواد شروع کر دیا ہے کیلینڈر پر چرخہ چلاتے راست پتہ مہاتمہ گاندھی کی تصویر پرکاشت کرنے کی پرمپرا ہے اس بار باپو کی جگہ پردھار منتری نریندر موڈی کی فوٹو ہے کانگریس اپادیاکش راحل گاندھی اور دلی کے مکہ منتری اروند کے جیوال نے اس قدم کی آلوچنا کی ہے ویپکشی دلوں نے بھی اس فیصلے کی نندہ کی ہے پروک شروع سے کہا جا رہا ہے کہ ارے یہ تو پہلے بھی ہوا کئی بار کہ ان ڈائریوں کیلینڈروں میں گاندھی جی نہیں تھے کچھ ورشوں میں بات صحیح ہے لیکن یہ مول بات نہیں ہے یہ متھیا پرچار ہے بردانی کی پرکریہ ہے ان سالوں میں کبھی چرخہ تھا کبھی اہم آدمی تھا کبھی حل تھا کچھ تھا لیکن پردھان منتری اس وقت کے یا راشپتی اس وقت کے نہیں آئے تھے اس میں عام لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ خادی کی پریڑنا مہاتمہ گاندھی تھے انہوں نے اس کو وکست کیا تھا اور ان کی چھبی یا تصویر ہٹا دینا یا ان کے جگہ پردان منتری نرین موڈی کو لے آنا ہاتھ سی پت بات ہے مہاتمہ گاندھی کے پریجنوں نے بھی اسے پرچار پانے کی کوشش بتایا ہے سوطنتر تا سنگرام کا ایک ہتھیار بھی تھا آج ایک مہز فوٹوگرائفک پروپ بن گیا ہے اس کے ساتھ تصویر نکالنے کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور صرف پوز کر کے تصویر نکالنے سے کوئی خادی کا پوجک نہیں بن سکتا دوسری اور خادی آیو کے ادھیاکش وینے کمار سکسینہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ کوئی بھی راشپتہ کی جگہ نہیں لے سکتا صرف ان کے وچاروں پر چلا جا سکتا ہے یہ تصویر خادی کے پتی ہماری پتی بدھتا کو درشاتی ہے سال 2005 میں بھی بینا باپو کی تصویر والے کیلنڈر چھپ چکے ہیں BJP نے کہا کہ پورو میں بھی چھ بار کیلنڈر پر باپو کی تصویر نہیں تھی چرخا اور خادی آزادی کی لڑائی کا پرتیخ ہے راشپتہ نے انہی پرتیخوں کے سہرے آزادی کے لیے آندولن چھیڑا تھا پرنف گو سوامی کے ساتھ دیرو ریپورٹ راجی سبا ٹی وی اور اس پورے مسئلے پر اور باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ BJP کے پروکتہ گوپال کشنا کروال صاحب ہیں گوپال جی سواگت ہے آپ کا گوپال جی جو سیدھا ایک آروپ ہے جس کا جواب پریس کانفرنس میں BJP پروکتہ نے نہیں دیا وہ آروپ یہ ہے کہ فوٹو پہلے نہیں لگی یہ ٹھیک ہے لیکن اس وقت کسی کی فوٹو ریپلیس نہیں کی گئی اس بار ایسی کیا ضرورت پڑی کہ وہاں پر پردھان منتری کی فوٹو لگی یہ آپتی ہے وپکشی دلوں کی دیکھیں وپکشی دلوں کی آپتی کا تو انہیں کوئی مددے نہیں ملتے سب سے بڑی بات ہر ایشیوز کو ایک ایشیو کے روپ میں بنا دینا بڑی گلت بات ہے آپ دیکھیں پردھان منتری کا جو چتر ہے آپ جو کلیریفیکیشن بھی آیا ہے اس میں آج جو خادی کا گروت ہوا ہے خادی کے سیل میں جو اتنا اجافہ ہوا پردھان منتری ایک برینڈ تو ہے ہی ایک طریقے سے اس کے کارن خادی کو کتنہ پرموٹ کر رہے ہیں ہر بھاشن میں آپ دیکھیں پچھلے ان کے کتنے بھاشنوں میں انہوں نے کہا ویشو میں بھارت میں یوہاں کو تو دیکھ خادی کے پرتی ان کا لگاؤ ان کی اس کا اپنانا وہ خود بھی ہر دم خادی پہنتے ہیں تو خادی سے ان کا جڑاؤ نہیں ہے یہ بات نہیں ہے ایک بات دوسری بات وہ کلیریفیکیشن آیا ہے کہ ان کو ریپلیس کرنے کی باتی پہلے بھی ایسی کئی چھے ٹائم ہوئے جہاں خادی کے کیلنڈرز پہ گاندی جی کے چتن نہیں تھے ایسے سیچویشن آئے ہیں تو اور پھر پہلے جیسے یہ کہا ہے کہ اگر کیلنڈر میں بارہ پیجز ہوتے ایک پیج پہ لگایا ہے تو ہر چیز کو دیکھیں اس کو نیگٹیوٹی سے آپ دیکھیں گے تو کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہیں کوئی بات نہیں ایک تو سب سے بڑی بات کی خادی کے لیے ان کا لگاؤ ہے اس لئے خادی کو برینڈ ایمبیسٹر یا اس کو پرموٹ کرنے میں کوئی دورہ نہیں ہے دوسرا پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہا ہے فوٹو نہیں لگی لیکن کسی اور کی فوٹو اس جگہ پر ریپلیس نہیں ہوئی اگر وہ کہتے ہیں کہ اہم آدمی کی لگی تو آج کی ڈیٹ میں ہمارے پردان منتری تو سب سے زیادہ ایک چائے بیچنے والے سے ایک عام آدمی کو اگر ریپریزنٹ کرتا ہے کوئی دیش میں گریبوں کے لیے کوئی کام کرتا ہے بولتا ہے گریبوں کے لیے کام کرتا ہے گریب کے پریوار سے نکلے ہوئے ہیں چائے بیچنے سے لے کے اتنے پت پہ گئے ہیں تو آج یہ ایک گروت سٹوری اپنے آپ میں بھی ایک یہی تو درشاری ہے کہ ہم ایک عام آدمی ایک گریب پریوار سے آج پردان منتری کے پت پہ ہمارے دیش میں بین سکتا ہے تو اس سے بھی آپ آئیڈنٹیفائی کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں گاندھی جی کے ساتھ یہ کہیں نہیں ہے کہ راشت پتا ہے ان کا ستھان کوئی نہیں لے سکتا ہمارے پوری طرح سے اس کا سممان ہے آپ دو اکٹوبر کے لیے سوچ بھارت دیوست کے لیے اور کے لیے پورا یونائٹیڈ نیشنز میں یوگ دیوست کے لیے گوشتہ کرنے کے لیے اس دو اکٹوبر کے دن کو چنہ پردان منتری نے جس دن یونائٹیڈ نیشنز اسپیشلی کھلا میں اس پہ آتا ہوں لیکن یہ جو اس میں جو ویواد ہے اصل میں ویواد یہ ہے سوشل سائٹس پر جو اس میں بخشی نیتاؤں میں بیان دیکھ رہا ہوں ایک نیتا لکھتے ہیں پردان منتری کا لگاؤں ٹھیک ہے اس شخص کا کیا جو کی خادی کے نرمان کی پہلی سیڑھی ہے اس کی فوٹو ہوتی تو بہتر ہوتا پردان منتری کے ذریعے خادی کی سیل بڑھی تو کیا ہر برانڈ بیزڈر کی فوٹو ان جگہوں پر آ جائے گی یہ بات نہیں ہے آپ پردان منتری کو ہر ویکتی سے جوڑ سکتے ہیں کیا پردان منتری ہمارے دیش کا آئیڈنٹیفیکیشن ہے آج پردان منتری اور کہیں بھی گاندھی جی کو ریپلیس کرنے کی بات ایسے تو پھر گاندھی جی کا جو پورا ورچسو ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ فوٹو سے ان کا ورچسو بنتا ہے دیش میں خادی کے کیلینڈر پہ گاندھی جی کا فوٹو سے ہی ان کے گاندھی کے ویکتیتو کو پہچان ہے وہ تو اتنے بڑے ہیں اور اگر یہ ہوتا کہ ہم گاندھی جی کی کسی اور طریقے سے اوہیل نہ کی جاری ان کو تو کتنا پردان منتری ہر بار کہہ چکے ہیں کہ گاندھی جی کو میں سب سے زیادہ سوچ بھارت کس کا ابھیان ہے گاندھی جی سے پریڑنا لے کے پردان منتری نے کہا خادی کے لیے وہ بولے خادی کی پریڑنا گاندھی جی سے ملتی ہے تو اس بات کو اگر ایک ایڈنٹیفیکیشن ایک فوٹو سے گاندھی جی کے ویکتیتو کو آپ تلنا کا تو ہم یہ کہیں کہ بس خادی گرامو دیوک کے کیلینڈر پہ گاندھی جی کی فوٹو لگا کانگریس نے کیا کیا فوٹو لگا کہ کیا کیا ان کے لیے جو پوزیشن آج ہمارے کو وہ کہہ رہا ہے اتنا بات کر رہا ہے ان سے پوچھو آپ نے گاندھی جی کے وچاروں کو کتنا اپنے جیون میں آدم ساتھ کیا ابھی شیق منو سنگھوی جو بولتے ان کا جیون چریتر کیا ہے گاندھی جی نے کیا باتیں کہی ہے وہ مانتے ان کے پرتی کیا کیا لانچن لگے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کی آپ نے کانگریس کیا یہ لڑائی اب یہ ہو گئی ہے کہ اصل میں گاندھی کی دھروہر پر قبضے کی لڑائی ہے اسی طور پر دیکھا جائے بلکل نہیں ایسی بات نہیں ہے گاندھی جی کی دھروہر تو سبھی کی ہے اگر کانگریس گاندھی جی کو مانتی ہے ہم اس کا سواغت کریں گے سماجوادی پارٹی کوئی بھی کرے اگر وشو میں آج افریقہ اور آسٹریلیا یو ایس اے کینیڈا سارے وشو کی دھروہر ہے آپ کسی کے وقتیت کو بڑھانا ہے یا سنکی انترہ میں لانا ہے یہ دیکھیں ویپکش کا کیول جو بحث کا ہے کوئی بھی مددے ہیں نہیں ان کے پاس جنتہ پردان منتری کے ساتھ ہے جنتہ ان کی نیتی ان کے وچار ان کے کارے کلاپوں سے ان کے ساتھ ہے اب ان کو کوئی مددے نہیں مندلے تو کچھ بھی مددے اٹھا دینا ایسے تو آپ دیش میں ایک سو پچیز کروڑ جنتہ ہے کچھ اچھی ہوتی کچھ کسی کو پسند نہیں ہوگی یا کچھ چیز میں آپ کو سکتا ہے کہ سبجیکٹی بیٹی تو رہے گی کوئی اگر پوچھے کہ گاندی جی کا چیت نہیں ہونا میں گاندی جی کی فوٹو کے ساتھ اگر فوٹو لگ نہیں تھی تو کسی چھوٹے فریم یا چھوٹی جگہ پر ان کی بھی لگ سکتی تھی لیکن گاندی جی کی فوٹو کو ہٹانا اور اسی فریم پر کسی اور کی فوٹو یہ مانے نہیں ہوگی کیا یہ لوگوں کی بھاونہوں کو جانبوش کے اس مدے کو دیکھتے کی پردان منطری خود تو ڈیسیزن نہیں لیتے کہ جو بھاگ نے سوچا ہوگا اور ان کا کلیریفیکیشن بھی آیا ہے کہ کوئی ایسا کانون نہیں ہے کہ گاندی جی کی فوٹو ہونی چاہیے کیلنڈر پر دوسرا چھے بار پورے ڈیٹا نہیں آوشکتہ تھی پہلے نہیں تھی اگر ہم اس طرح سے پوچھیں کہ راجیو گاندی اندرا گاندی اور سنجے گاندی گاندی پریوار کے ساتھ انہوں نے کیوں آتما ساتھ کیا گاندی جی کے نام کوئی کیول اپنے ساتھ تو اگر کئی اوبجیکشن ہم بھی اٹھا سکتے اندرا جی گاندی جی نام تو یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو منت جائیں گے تو ہر چیز میں کمی نکال سکتے ہیں لیکن ایک طریقے سے ایک سسٹیمیٹیکل ایشیوز کو اٹھانے کی بات جو لارجر ہونے چاہیے اور سبجیکٹیویٹی تو ہر ڈیسیجن میں رہے گی کوئی کہہ سکتا کہ یہ غلط ہے کوئی کہ ہمیں نہیں پسند ہے ٹھیک ہے آپ کو نہیں پسند دوسری خبر چھوٹا سا بریک اور بریک اس پار دنگر کے دوسری بڑی خبر بونڈا دیوازیوں سے ملنے آج ہم پہنچے ہیں اڑیشا راج کے ملکان گری زلے کی بونڈا گھاٹی بونڈا آدیوازیوں کی سکھشا سواست اور روزگار کے لیے جو کام کیے جانے تھے کیا وہ کام ہوئے سمیدھان اور کانون نے ان کو جو حق دیئے کیا وہ ان آدیوازیوں کو مل پائیں سمانجوادی پارٹی میں جاری ویواد کے ماملے چناؤ آیوگ نے فیصلہ سرکشت رکھ لیا ہے آیوگ نے آج گری پانچ گھنٹے اکھلیش اور ملائم کھمے کے وکیلوں کا پرش دونوں گھٹوں نے پارٹی کے چناؤ چن سائیکل پر اپنا دعویٰ پیش کیا سمانجوادی بھائیوگ نے سنوائی کی ملائم سنگ یادب اور اکھلیش یادب دونوں کھیموں نے خود کو اصلی سماج وادی پارٹی بتایا اکھلیش یادب گھٹ کا دعویٰ تھا کہ ادھکتر ودایق مکہ منتری کے ساتھ ہیں اس لیے پارٹی کا چناؤ چند سائیکل انہیں ہی ملنا چاہیے پارٹی led by اکھلیش یادب اور دوسری طرف سے ملائم سنگ جی کے وکیل نے اپنا پکش رکھا کہ یہ سمبل ان کو ملنا چاہیے پیس کے ختم ہونے کے بعد چناؤ یوگ نے کہا ہے کہ ہم جل سے جل فیصلہ کریں ملائم سنگ یادب کے خیمے نے پارٹی سنویدھان کا حوالہ دیتے ہوئے سائیکل پر حق جتایا ساتھی انہوں نے اکھلیش یادب کی اور سے پیش کیے گئے حلف نامے کی ستیتہ پر بھی سوال اٹھائے چناؤ آیوگ نے شکربار کو دونوں خیموں کو اپنا پکش رکھ کیلئے بلائے تھا اس سے پہلے آیوگ نے اکھلیش یادب اور ملائم سنگ یادب کو سانسدوں اور پارٹی نیتاؤں کی حلف نامے جمع کرانے کو کہا تھا اب اس معاملے میں انتیم فیصلہ چناؤ آئیو کو کرنا ہے بیرو ریپورٹ راج سبھا ٹیوی لوک لیکھا سمیت کے ادھخش کیوی تھامس کے بیان کو خارج کرتے ہوئے سمیت نے فیصلہ کیا ہے کہ نوٹ بندی کے مددے پر 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 طلب نہیں کیا سکتا لوک لیکھا سمیت کے بیان جاری کر منتریوں نے کہا ہے کہ انہیں سامنے بلائی نہیں جا سکتا منتریوں سے صرف اور چرچا ہی ہو سکتی ہے ویتی سمیت سے جوڑے نیموں پر لوک سوہ سپیکر کے نردیش وں کیا تھا اور لوک سبھا ادخش کو خط دکھا تھا ایک فروری کو پیش ہونے والے عام بجٹ کو روکنے والی یاج کا پراج سپریم کوٹ میں سنوائی ہوئی کوٹ نے یاج کا کرتا سے پوچھا کہ ایک فروری کو بجٹ پیش ہونے سے کس قانون کا انگن ہوگا کوٹ نے مکنی ادھیش جیس خیر کے اگبائی والی پیٹ نے کہا کہ ہمارے حساب سے کسی قانون کا اُلنگن نہیں ہو رہا ہے معاملے کی اگلی سنوائی بیج جنوری کو ہوگی دلی انسیار میں دس سال پرانے ڈیزل واہنوں پر لگا پرتبند ہٹانے کو لے کر کین سرکار نے آج سپریم کورٹ میں کی آج کا دار کی کند کی دلیل ہے کہ اس سے گریب طبقے پر اثر پڑ رہا ہے عدالت نے ٹانی جنرل سے انجی ٹی کے دوہزار پندر کے آدیش میں کہا کہ دس سال سے دھک پرانے کسی بی بہان کو دلی میں چلنے کی انمتی نہیں ہوگی بی اسف کے بعد سینہ کے کور جوان نے اپنے ادھکاریوں پر آروپ لگائے ہیں وہیں سینہ دکش جنرل بیپن راوت نے جوانوں سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر شکایت کرنے کی بجائے سیدھے انہیں اپنی پریشانی بتائیں ساتھ ہی انہیں سینہ کے ہر کمان مکہ میں ایک شکایت پیٹھی رکھنے کا نردیش دیا ہے ارد سنگ بلوں کے جوانوں کے باد اب سینہ کے ایک جوان کا ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں افسروں پر جوتے ساف کروانے اور گھر کے کام کروانے کاروپ لگایا گیا ہے اس مددے پر سینہ پرموک جنرل ویپن راوت نے کہا کہ سینہ میں شکایت کے لیے بہتر تنتر موجود ہے اور جوانوں کو سوشل میڈیا کی جگہ ایسے مددے سینہ کے بھیتر ہی اٹھانے چاہیے سینہ پرموک نے ہر کمانڈ پر شکایت پیٹی رکھے جانے کی بات کہی اور جوانوں کو اپنی شکایت کے لیے اس کا استعمال کرنے کی سلحہ دی بیڈیو میں لانس نائک یگ پتاب سنگھ نے آروپ لگایا کہ اس نے پردھان منطری رکشا منطری اور گریہ منطری کو شکایت بھیجی تھی لیکن شکایت سننے کی بجائے ادھیکاریوں نے اس کے خلاف ہی جانچ شروع کر دی اس سے پہلے اردھ سانک بل بی ایس ایف اور سی آر پی ایف کے جوانوں نے سوشل جوڑو پریوجنہ پرے سال کام شروع ہو جائے گا جل سنساد منطری امہ بھارتی نے آج اس کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ پریوجنہ کو لگ بھک سبھی ضروری منظوریاں مل چکی ہیں حالانکہ پریوجنہ کو پریورن منطر سے آخری منظوری ملنا باقی ہے اس پر ہونے والے خرش جلی کٹو کے سمارتن میں آج تم ملنا ڈو میں ڈی ایم کے پارٹی نے پردشن کیا پارٹی کے کارکاریا دکش ستارلنگ کے اگوائی میں ہزاروں لوگ سلکوں پر اترے ڈی ایم کے نے اس معاملے میں ادھیادش لانے کی مانگ کی جلی کٹو پر سپریم کورٹ کے پرتی بند کے ویرود میں ڈی ایم کی نے شکرو وار کو راج وی پردشن جاری رکھا پارٹی کے کارکاری ادھیاکش ایم ستارلنگ تھوست قدم نہ اٹھا پانے کے لیے راج اور کندر سرکار کے آلوچ نہ بھی کی ستارلنگ نے کہا کہ تمیل ناڈو کی پرمپرہ خطرے میں ہے اسے بچانے کے لیے کندر سرکار کو ادھی دیش لانا چاہیے جلی کٹو کے سمرتکوں کی دلیل ہے کہ یہ ماملہ ویراثت کا پرتیق ہے وہیں جانوروں کے لیے کام کرنے والی سنسطہ پیٹا نے پرتیبند کو صحیح فیصلہ قرار دیا ہے اس ماملے میں جلد فیصلہ لانے کی عرضی کو گروہ کو عدالت نے خارج کر دیا تھا وہیں جلی کٹو کو جاری رکھنے والی کی عدی سوچنا پر فیصلہ سرکشت رکھا ہے جلی کٹو یعنی سانڈو کی دور پر روک کے خلاف تمیلناڈو سرکار نے سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹ آیا تھا راج میں پونگل کے تیوہار کے دوران جلی کٹو کھل ہوتا ہے جس میں سانڈو کو کابو کیا جاتا ہے سپریم کورٹ نے 2014 میں اس پر روک لگائی تھی بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی رام چندر نے اس فیصلے کا سواغت کیا ہے کلماری و چھوٹ الا کو پچھلے دنوں آجیون دکش بنانے کا فیصلہ لیا گیا تھا اور دونوں پر کرپشن کے آروپ تورس کے بعد کھل بنت والے نے علمپک سنگ کی منت رد کر دی تھی اور انہیں کارنو بتاؤ نوٹس چاری نریات میں لگاتار چوتھے مہینے بڑھوتری درج کی گئی دسمبر میں نریات پانچ دشملو سات دو کی فیزی کی در سے بڑھ کر تیس دشملو نو عرب ڈالر رہا اور پچھلے سالیسی مہینے میں نریات بائیس دشملو چھے عرب ڈالر کا تھا دسمبر میں چون دشملو سات پانچ فیزی کی بڑھوتری ہوئی اور یہ ایک سو اٹھانوے دشملو آٹھ ارب ڈالر رہا اپریل سے دسمبر کے بیچ آیات سات دشملو چار دو فیزی سے گھڑ کر دو سو پشتر دشملو تین ارب ڈالر رہا اتر بھارت میں سردی کا ستہ مگلے کچھ دلی میں بھی تاپما تین سال کے نیون تان پر پہنچ گیا اور کوھرے سے یاد آیات بھی باد ہو رہا ہے کشمیر سے شملہ تک برف کی چادر بچھی ہے جمو کشمیر ہمار چل پردیش اور اترہ خند میں جاری برباری لوگوں کے لیے آفت بن چکی ہے زیادہ تر علاقوں میں پارا شونے سے نیچے چلا گیا ہے ہمار چل پردیش کے لا ہول کے کی لانگ میں پارا لڑک کر مائنس چودہ دشم لव آٹھ پر پہنچ گیا موسم ویبھاگ نے پشتیم وشوب کی وجہ سے جمو کشمیر ہمار اور اترہ خند میں پندرہ سے سترہ جنوری تک بھاری بھرپاری کی آشن کا جتائی ہے ادھر شکاری دیوی پہاڑیوں کی اور گئے اینائیٹی ہمیر پور کے لاپتہ چھاتروں کی تلاش چاری ہے تلاش ابھیان میں چالیس سدس بچا ٹیم کے علاوہ سینہ کی ہیلک لگائے گئے ہیں گرتے پارے نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں لوگ انگیٹھی اور الاف کی سہارے ہی دن رات کٹ رہی ہیں شملا میں بجلی پانی کی آپورتی بادت ہونے سے لوگوں کو خاصی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے برپباری کی وجہ سے میدانی علاقوں میں ہڈیوں کو گلانے والی تھن پڑ رہی ہے بے گھروں کی لیے کڑا کے کی تھن کی ہر بن کر ٹوٹی ہے چائے کی چوسکی اور آگ کی تپن ہی لوگوں کا سہارا ہے ہالانکہ دلی کے رہن بسیرے لوگوں کی دیش